اچھا اچھا بھائی مجھے ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ فیل گیا تو مسلمانوں کے علاقوں میں جائیں گے بھی نہیں یہ آپ کو کس نے کہا اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں اچھا ایک منٹرہ میرے کو بولنے تو دیگا ایک منٹرہ سواب پورا کرو اور پھر آرام سے بولیگا دوسرا بھارت کے اندر یہ اوفیشل ریکارڈ ہے بھارت کے سواستہ منتری نے کہا ہے کہ دیش کے اندر تیس پرتیشت معاملے شروعاتی دنوں میں کورونا کے مولانا ساتھ کی تبلیگی جماعت کی وجہ سے بڑھے اور اس کے چلتے انیس راجیوں اور کیندر ساشد پردیشوں میں یہ کورونا فیل گیا کیا آپ اس کو مولانا ساتھ کا دیش کے خلاف ایک شڑینتر مانتے ہیں ابھی سن ایک سوال تجھے سرکار سے بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کری ہے کھل کے کری کہ ترکار سے تجھے یہ سوال کرنا پڑے گا پہلے تو میں اللہ کا شکر منالو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ریپورٹر مجھے بول رہا تھا کہ میں ڈی گریٹ کا ایکٹر ہوں آج وہ میری اتنی انتظار کر رہا تھا لائب پہ لینے کے لیے تو یہ تیرا شکر ہے میرے رب میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور دوسرا میری اس دحس میں میں ہر کو آمنتری کرتا ہوں میرے سب سے بڑے آلوجکوں کو بھی آمنتری کرتا ہوں آرے ابھی سنے گا کہ نکھ دو فون میں نقصان ہو جائے گا تیرا میرا کوئی نقصان نہیں ہے بولی 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 ہاں میں رکھ دوں گا تو تیرا نقصان ہو جائے گا تیرے سپانسر یہ وہ سب پرابلم میں آ جائیں گے تو سن سرکار سے یہ سوال کر کہ یہ سارے کے سارے انڈونیسین یہ ساؤٹ آفریقہ سے یہ سارے جماعتی یہ ویزا اور یہ پاس کر کے دیش کے اندر کیسے آئے تو سسٹم میں ان لوگ چیکنگ چونی کر رہے تھے کرونا کی یہ لوگ کیسے ڈلی پہنچے انڈونیسین ملیسین یہ سارے لوگ ڈلی کیسے پہنچے تو نے یہ سرکار سے سوال نہیں کیا تو سوال سیب کرے گا جماعتیوں سے کیونکہ تیرا گھر چلتا ہندو مسلمان کرنے سے تیری دو سو بحث دیکھی میں نے اس میں سے صرف پاکستان اور ہندو مسلمان اور بابری مججد اور رام مندیر پہ تیری بحث ہے تو ایک دم دلہ ریپورٹر ہے لیکن پھر بھی اور وہ تاریخ فتح سے میں کہہ دوں کہ تاریخ فتح تو یہ پوچھتا ہے مسلمانوں سے کہ دیس پہلے کہ ایمان پہلے تو میں یہ بول دوں کہ یہ تیری یہ آنکھ تھوڑے گا کی یہ آنکھ تھوڑے گا دونوں آنکھیں تیر کو چاہیے اور دونوں آنکھوں سے ہی دکھتا ہے ورنہ آدمی کانہ رہتا ہے نا درکھنا اور تو پاکستان کا ایجند ہے تو پاکستان سے بھالے تو تلاک نہیں ایجاد بھائی ناکھ سرن ٹیلی ویجن پر ہے آپ تھوڑا سمان سے بھی باتیں رکھ سکتے ہیں تو تلاک نہیں بھی ریکمس کروں گا ارے اس آدمی کی میں عزت ہی نہیں جاتا ہوں یہ نمبر کا چھوڑے تو پاکستان کو دھوکہ دیا یہ پاکستانی ایجند ہے انڈیا میں ہندو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے یہ پاکستانی ایجند ہے ایجاد صاحب تاریخ فتح کی ٹیم پھر آپ جواب دیجئے گا تاریخ جی بولیے دیکھئے یہ دیکھ آپ نے سیدھی آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ ان کا سب چھوڑ کے انہی کے ساتھ دگاوا ہے کہ بھائیہ ارے تیرا بھی تو دھر چلا رہا ہے تجھے ان کو یہ نہیں پتا کہ خان ہے یہ کیا کر رہے ہیں خان یہاں بیٹھے بھے یہ کدھر کے خان ہیں یہ بات آکے منگول کی اولادوں کے پڑے ہوئے بولے ہم خان ہیں ارے کدھر کے خان ہے بھائی تو تو کس کی اولاد ہے نکری خان تو کس کی اولاد ہے ارے بھائی ایجاد بھائی کس کی اولاد ہے ایجاد بھائی تھوڑا سبما آپ نیشنل ٹیلی ویجن پر ہیں یوٹیوب چینل پر نہیں ان سے یہی کرے گے یوٹیوب کی بات نہیں ہے ایسے آدمی کو تو تو اس سے نکال کے یہ جو ہندو مسلمان کرواتا ہے اور اس کے آپ سپورٹ کرتے ہو ارے تم نے نہیں کیا ابھی ایجاد بھائی خان سے پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے آپ کا پورا چہرہ کھٹنا ہے ٹیلی کاس میں ٹھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے ٹھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے ٹھوڑا بھی جی تاریخ بھائی جواب اس کے اندر بھی موں پھٹا جا رہا ہے غصے سے اور آپ نے یوٹیوب میں دیکھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری قوم جو ہے وہ امت ہے میرا ہندوستان سے کیا تعلق ہے ہندوستان پیسے دیتا ہے فلمیں گھٹیا فلمیں دیکھتا اور میں داداگیر بن کے یوں چلتا ہوں اور بات کرنے کا طریقہ یہ تجھے تجھے یہ کونسا ہے یہ کہاں کی زبان بولتے ہیں یہ لوگ نہ مرٹی ہے نہ یہ اردو ہے نہ انگلیش ہے نہ ہندی ہے یہ وہ سمگلروں والی زبان وہ جو کراچی میں بھیج دیا آپ نے کیا نام تھا گھنڈا آپ کا دعوت ابراہیم جاوید میاں جات کا سسر دعوت ابراہیم چھوٹا دعوت ابراہیم یہ وہ دعوت ابراہیم کا ہے جو ہے یہ چھوٹ اجاز کان انہوں نے صاف صاف کہا اجاز کان سوال سن لو انہوں نے صاف صاف کہا یہ للوارہ ہے اور میڈیا کے سارے ریپورٹر اللہ نے عزت دی چورے سیاہ صاحب تو بھی بولے گا ایک دن کہ اندو مسلمان مت کرو تو بھی بولے گا میرے بھائی کیونکہ تیرے بھی بچے ہیں تیری بھی بیوی ہے گھر جا کے سوتا کیسے ہے میرے بھائی یہ سوپن کے دکھ 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 کرتے رہتا ہے میرے بھائی تھوڑا اچھا رہے یار اچھا مجھے یہ بتا دو مولانا ساد نے گلتی کی کی نہیں اجاز خان مولانا ساد نے دیش درو کا کام کیا کی نہیں دیش کے تمام راججور کے اندر شاشت پردیشوں میں کرونا فیلا کر اس کا جواب دیجئے نہیں انہوں نے کرونا نہیں فیلایا مولانا ساد نے کرونا نہیں فیلایا کتنے لوگ ہیں کسی پنڈیت نے کرونا نہیں فیلایا کرونا فیلا ہے سرکار کی گہر ذمہ داری سے کرونا فیلا ہے یہ امیر لوگوں سے جو امیر لوگ باہر سے دیش کے اندر گریب لوگوں کو کرونا لاکے دیئے ہیں یہ ان سے فیلا ہے یہ کسی سے نہیں فیلا ہے موسیقی